اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو چینل ناظرین آج ہم پھر مفتی سلمہ نظری صاحب کی تقریر لے کے حاضر ہوئے ہیں ریویو کریں گے انشاءاللہ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے انسان کی زندگی کا خلاصہ قرآن کی روشنی میں تو بینہ دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں آج میں نے آیتِ کریمہ سورہ یاسین شریف کی پڑھی ہے ہماری تفسیر کا جو تسلسل ہے اس سے ہٹ کر کے میں نے آج سورہ یاسین شریف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں پھر اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں یہ ایک بہت عبرت کی چیز ہے ہم سب کے لئے زندگی کیا ہے یہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی کا فلسفہ قرآن پاک کے ذریعے سے سمجھیں اللہ تعالیٰ نے کئی مدقامات پر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ تمہیں نہ دے دیں اور سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا اس نے موت اور حیات جو بنائی ہے وہ اس لیے کہ تمہیں آزمہ ہے تمہیں اچھے عمل والا کون ہے زندگی جو ہے وہ ایک راؤنڈ آباؤٹ کے طرح ہے گھوم رہی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں آ کر گئے ختم ہو جاتی ہے اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اللہ نے جس کو بڑھاپا دیا ہے وہ محسوس کرے گا کہ وہ بچپن سے ملتی جلتی ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثر انسان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بچپن کی طرح سے واپس پلٹ آتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے زمین میں ایک بیج بھویا اور اس سے ایک پودا نکلا شروع میں کوپل نکلی پھر پودا نکلا پودا بڑھتا بڑھتا درخت بن گیا اور ایک تناوردار درخت بن کر پھر اس میں پھول آئے پھول آنے کے بعد پھر پھل آئے اور پھل کے اندر پھر کون سا بیج آیا جس بیج کو ہم نے زمین میں بھویا تھا وہی بیج پھر باہر آیا ایک لمبا سفر تیہ کیا اس بیج نے زمین سے لے کر پودے کی شکل میں پھر درخت کی شکل میں پھر پھل میں پھول میں اور پھر پھل میں لیکن اخیر میں پھر وہی بیج آیا ایک لمبا سفر اسی طرح سے انسان کے متعلق یہی ہے کہ انسان ایک سفر میں ہے ایک ایسا لمبا سفر جس میں جانے کے بعد پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں بہت لمبا سفر کر کے آیا لیکن مجھے جانا کہاں تھا وہ یاد ہی نہیں رہا اب میں اس کو یوں بتاتا ہوں آپ کے سامنے کہ زندگی کے یہ جو نشے وہ فراز ہیں جوانی میں اکثر لوگ مدھوش ہوتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں رہتا بچپنے کو میں آپ کے بتاؤں ہمارا بھی ہو یا آپ کا بھی ہو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کھڑا خود نہیں ہو سکتا باپ کے یا ماں کے سہارے سے کھڑا ہوگا خود کھا نہیں سکتا ماں یا باپ اسے کھلاتے پلاتے ہیں اور بڑی موٹی غزائیں یا بھاری بھرکم غزائیں نہیں چبا سکتا ہلکے اور ہلکے پھل کی غزاؤں پر اس کو رکھنا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے یا لکویڈ کوئی چیز بڑی سالیڈ چیزیں نہیں کھا سکتا یہ بچپنے کے حالات یہی ہیں چلتے چلتے گر سکتا ہے اسے اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ بار بار ایک چیز کو اسے بتانا پڑتا ہے یہ سب بچپن کی باتیں ہیں پھر اس کے علاوہ بستر میں ہی پیشاپا خانہ بھی کر لیتا ہے یا کسی کی گود میں کر لیتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا میرے عزیزو یہ بچپن تھا اس سے ہم گزرے شعور آیا جوانی آئی اور اس کے بعد پھر عمر لمبی ہوئی اب سورہ یاسین شریف کی وہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ ہم نے جس کو لمبی عمر دی اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ بڑھاپے میں آنے کے بعد پھر سے وہی حالات ہیں اب بڑھا جیسی ہی بڑھاپے میں آیا چلنے پھرنے کے لیے یہ بھی کسی کے سہارے کا محتاج ہو گیا اکثر تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب زیادہ بڑھاپا آئے گا پھر بڑھاپے میں بھی کسی کو پکڑ کر کے چلانا ہوتا ہے اور پھر وہی حالات کہ بار بار ایک چیز کو بتانا پڑتا ہے اکثر چیزیں بھول جایا کرتا ہے جیسے بچہ بچپن میں اکثر چیزیں بھول جاتا بڑھاپے میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی اکثر چیزیں بھول جایا کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم بچپنے میں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں چلتے چلتے گر جاتا بڑھاپے میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے کہیں پر بھی بڑھا گر جاتا ہے اسے کسی کے اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑھی سوالیڈ چیزیں بچپن میں بچہ نہیں کھا سکتا بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی وہی حالات ہیں بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی مرغن غزائیں سخت غزائیں بڑھے کو نہیں دی جاتی ہیں کہ حازمہ اب کمزور ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی ہلکی پھلکی غزائیں وہ گنجی پر رہے کچڑی پر رہے یا دودھ پانی پر رہے یا جوس پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسی سال ستر سال کے ہونے کے بعد پھر غزاؤں میں کمی کرنی پڑتی ہے واپس وہیں پلٹ کر کیا ہے بھولنے کا حال بھی وہی ہے جیسے بچے بھولتے ہیں سوالات کرنے کا انداز بھی وہی ہے جیسے بچے بار بار ایک ہی چیز کو سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ساتھ میں یہ بیان کر کے یوں ارشاد فرماتا ہے فلا یا قلون تو کیا لوگ سمجھتے نہیں کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں اور اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو دبلہ پتلا کر دیتا ہے ہم نے دیکھا ہے وقت کے سورما وقت کے بڑی بڑی طاقتوں کے مالک لیکن جب ان کا بڑھاپا آیا تو وہ ایسے لاغر اور ایسے کمزور ہو گئے کہ کوئی ان کو اگر نہ دیکھا ہو تو پہلوان کبھی تسلیم بھی نہیں کرتا ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بھاری بھر کم تھے لیکن شگر نے آ کر بی پی نے آ کر یا کینسر نے آ کر انہیں ایسے گلا دیا کہ جی تے جی ان کا سارا حصہ گل چکا ہوتا ہے ہم نے ان کو نہائیت ہی کمزور دیکھا میرے عزیزو زندگی کا یہی حال ہے شیخ صادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمائے کتنی پیاری بات ہے فرماتے ہیں انسان کی زندگی دو ہی جملوں میں ختم ہو جاتی ہے یہ کمانے کے چکر میں اپنی صحت گھوا دیتا ہے اتنا کماتا ہے اسے مال چاہیے مال چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے اور کمانے کی چکر میں اپنی صحت گھواتا ہے اور پھر جب مال آ جاتا ہے تو صحت بچانے کے لئے مال گھواتا ہے اکثر لوگوں کے حالات یہی ہیں کہ پیسے جو آ چکے ہیں وہ اب صرف اور صرف بیماریوں کے علاج میں لگانے پڑتے ہیں کئی لوگوں کی ایسے ہیں کہ منتھلی ان کی جو گولیاں ہیں ٹیبلیٹ ہیں وہ کسی کے گھر کے راشن کے برابر ہوتی ہیں کسی کا گھر چل جائے اتنے راشن کے برابر کسی کی صرف اور صرف بی پی شگر کی گولیاں ہوتی ہیں یہ وہی مال خرچ کرنا ہے اپنی صحت بچانے کے لئے انہی دو چیزوں میں تو انسان زندگی مکمل کر کے چلا جاتا ہے عزیزہ نگرہ میں وقع بہت ساری چیزیں سیمیلر ہیں آپ محسوس کریں ہم آئے تھے بغیر لباس پہنے اس دنیا میں آئے تھے اور لباس ہمیں ہماری ماں اور باپ نے پہنایا تھا لیکن جانے کے وقت پھر سے لباس اتار لیا جاتا ہے یعنی یہ جو چیز تم یہاں پر آ کر لیے تھے پھر یہیں چھوڑ جاؤ اس دنیا کا لباس ہی الگ ہے بظاہر اگر دیکھا جائے تو بغیر لباس کے آئے تھے اور بغیر لباس کی ہی جا رہے وہ تو صرف ستر چھپانے کے لئے ہمارا کفن پہنایا جاتا ہے ورنہ کفن کو کوئی لباس تو نہیں کہتا کہ وہ کوئی کرتہ پیجاما ہے یا پینٹ شیٹ ہے وہ بس مردے کے جسم کو اور ستر کو چھپایا جاتا ہے میرے عزیزو جس طرح آئے تھے ویسی چلے جاتے ہیں ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کر آئے تھے کچھ نہیں لے کر آئے تھے اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ کیا لے کر جا رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جس طرح سے دونوں ہاتھ خالی تھے جانے کے وقت بھی دونوں ہاتھ خالی ہی ہیں یہ زندگی کی حقیقت ہے اور میں آپ کو بتاؤں مانو یا نہ مانو دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے تم اس کا انکار کرو یا مانو دونوں صورتوں میں آپ کو یہ تسلیم تو کرنا ہی ہوگا کہ موت آنی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف پھیر دیں گے کئی جگہوں پر ہے وَإِلَهِ يُرْجَعُونَ وَإِلَهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَهِ النُشُورَ قرآن پاک میں کہ تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف تم سب کے سب پلٹائے جاؤ گے اس کی طرف اسی کی جانب جمع کیے جاؤ گے یہ آیتوں میں مولا تعالیٰ نے بارہا ہمیں ارشاد فرمایا سب کچھ کر لیتا ہے تو مومن وہ ہے جو اپنی آخرت کے تصور کے ساتھ یہاں جیئے اور جس کے ذہن میں آخرت کا خوف نکل گیا تو پھر وہ کھوکلا مسلمان ہے اس سے ہر چیز ممکن ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے زنا ہو شراب ہو جوا ہو چوری ڈھکیتی ہو یہ سب چیزیں تو عام سی بات ہیں جس کے ذہن سے آخرت کا تصور ہٹ جائے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کا موں کالا بھی کر سکتا ہے یہ بزرگوں نے فرمایا جب انسان کے ذہن سے آخرت کا تصور ختم ہو جائے حساب دینے کا خوف نکل جائے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف ختم ہو جائے تو ہر چیز اس سے ممکن ہے بلکہ وہ بھیانک گناہ بھی کر سکتا ہے جو جانوروں سے بھی صدور نہیں ہوتے اس لئے میرے عزیزوں آخرت کے تصور کے ساتھ جائیں زندگی بہت تیزی سے بارہ بج رہے ہوں رات کے تو گھڑی جیسی ہی آگے بڑھ گئی ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کی خوشی ہو کہ ایک بجنے والے ہیں دو بجنے والے ہیں لیکن یہ گھڑی ہمیں بتا دیتی ہے کہ پھر بارہ تو بجنا ہی ہے بارہ بجنا ہی ہے ایک بجیں گے دو بجیں گے تین بجیں گے لیکن یہ کٹا گھوم کر کے واپس پھر بارہ پہ لے آتا ہے اسی طرح سے ہماری زندگیاں ہیں جو لوگ ہیپی برڈے میں اتنی خوشیاں مناتے ہیں پٹاکے اڑا رہے ہیں مومبتیاں گل کر رہے ہیں اور کیک سے کھیل رہے ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی اور ترقی پذیر ہے اس بات پر تو اب بڑے بڑے پارٹیاں بڑے بڑے فنکشن حال بک ہونے لگ گئے ہیں نادان ہے انسان جو موت کے قریب جا رہا ہے وہ خوشیوں میں رقص کر رہا ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایک سال اس کی زندگی کا کم ہو گیا اور موت سے قریب ہو گیا میں نے یہ محسوس کیا ہے آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ اگلے چھ دن کے بعد تمہاری موت آنی ہے تو مجھے بتاؤ اے مسلمانوں کتنی پارٹیاں مناو گے کون سی انیورسیری کرو گے زندگی کے یہ دن ختم ہونے پر تم خوشیاں کس طرح مناتے ہو بلکہ اللہ رب العزت کے حضور لوٹ آنے کی فکر اور بڑھ جانی چاہیے پچھلے سال میری عمر تیس سال کی تھی اب ایک تیس سال ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے محلت دیا تھا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو زندگی کا جو خلاصہ ہے جو بزرگوں نے بھی فرمایا ہمارے پاس لیمیٹیڈ ٹائم ہے شارٹ پیریڈ ہے وقت کی قلت ہے میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ کو بتایا ہوگا ایک کیلکولیشن میرے ایک استاد نے بتایا تھا روزانہ آپ اپنی زندگی میں آٹھ گھنٹے سو جاتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے آپ سوتے ہیں پتا ہے اس سے زیادہ بھی سوتے ہوں گے لوگ لیکن آٹھ گھنٹے کا ہی اگر حساب کرتے ہیں تو چوبیس میں سے آٹھ کا مطلب ہوا ایک تہائی حصہ ون تھرڈ آٹھ آٹھ سولہ آٹھ تین چوبیس چوبیس کو اگر تین حصوں میں ڈیوائٹ کریں تو ایک تہائی حصہ ہم روز سوتے ہیں ون تھرڈ اور اگر کسی کی زندگی ساٹھ سال کی ہوئی تو ساٹھ کا اگر ون تھرڈ نکالتے ہیں تو بیس سال ہوتے ہیں ساٹھ سال والا آدمی بیس سال صرف سویا ہے بیس سال صرف سونے میں گزر جاتے ہیں اور پھر بچپن کے ایام نکال دیں پھر بڑھاپے کے دن نکال دیں پھر اس نے کھانے پینے اور اپنی حاجات میں جو لگایا ہے وہ نکال دیں اور پھر جو دوست و حباب کے ساتھ گپیں لگانے میں لگایا ہے وہ نکال دیں تو رب تعالیٰ کو دیا ہوا وقت جو ہے وہ انگلیوں میں بھی گنا مشکل ہو جائے بہت کم وقت ہم نے اپنے رب حضور جلال کے حضور دیا ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا انسان جندباز ہے انسان بھول جاتا ہے اکثر یہ جو ہمارے پاس صد میں آتے ہیں یہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں واپس لوٹنا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے یا تمہارے مال میں کچھ خسارہ ہو جائے یا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے تو سمجھ لے نا یہ تینوں علامتیں ہیں علارم ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی طرف پھر سے بنا رہا ہے تمہارے عزیز کا انتقال ہوا تو سمجھ جاؤ کہ میں بھی جانے والا ہوں جس طرح میرا بھائی چلا گیا میری ماں گئی میرا باک گیا یا میرا بیٹا یا میرا رشتے دار گیا ہے اسی طرح سے جب تمہارے مال میں خسارہ ہو تو تم لوٹ آتے ہو اللہ کے حضور یہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ پلٹاؤ یا پھر بیماری آئی تو خوف ڈر کہ پتہ نہیں اس بیماری میں میں مرنا جاؤں تو میرے عزیزوں بارہا ہماری زندگیوں میں رب تبارک و تعالیٰ یہ علارم دیتا ہے کہ تم میرے بندے ہو اور میری طرف آنے والے ہو لیکن انسان اتنی جلدی بھولتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے تین دن کے بعد وہ اپنے معمولات میں ہیں بلکہ ہم نے تو قبرستان میں ٹھٹا مار کر ہستے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے ادھر مردے کو دفن کر رہے ہیں ادھر لطیفے سنا رہے ہیں قبرستان میں مزاق مستیاں چل رہی ہوتی ہیں کیسے ان کے سخت اور کٹھول دل ہیں ان کے دل کالے ہو گئے ہیں دنیا سے جانے والے کے غم میں نہ روتے لیکن اپنی آخرت کو یاد کر کے تڑک تو جاتے کہ یہ چھوٹی سی قبر میں مجھے بھی لوگ دبا دیں گے دفن کر دیں گے جسے اپنے آخری گھر کا خیال ہو وہ کیسے مزاق کرے گا قبرستان میں کیسے ہسے گا میرے عزیزوں یہاں پر بات صرف اور صرف تو ناظر میں آپ نے تقریر سنی کیسے لگیا آپ کو کمیٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی